موسیقی اس کے علاوہ دوستو نینہ نے بک میں لکھا ہے کہ وہ انٹر کالج کے کاریقرم میں علمان کمار گھوش سے ملی تھی علمان آئی ایٹی دلی میں پڑھتے تھے دونوں اپنے ہوسٹل کیمپس یا گھر کے پاس کو اپنی روپ سے ملاقات کرتے تھے علمان کے پیرنٹس دوسرے شہر میں رہتے تھے لیکن ان کے دادا نینہ کے پڑوسی تھے اس کے کارن دونوں کو ملاقات کے موقعیں ملتے رہتے تھے نینہ نے آگے کہا ہے کہ وہ اور علمان دونوں نے بہت سے تیوہار اور چھوٹیاں ایک ساتھ بتائی ساتھی کتاب میں صاف طور پر یہ بھی کہا کہ نینہ کے لیے بائی فرنڈ رکھنا سخت روپ سے منع تھا لیکن اس کا انوبہ بہت رومانچک تھا یہ کپل کبھی بھی کار سے ڈیٹ پر چلا جاتا تھا اور دونوں آئی ایٹی دلی کے پاس بہت سا سمیں بتاتے بھی تھے دوستو اپنے رشتے کے بارے میں نینہ کے کہتی ہیں کہ لمبے سمیں تک ماں سے اپنے ریلشنشپ کی بات چھپانے کے بعد وہ اس رشتے کو لے کر سیریس ہو گئی اس کے بعد انہوں نے ماں کو اس بارے میں بتایا کیونکہ کپل اپنے رشتے کو لے کر سیریس ہو گئے تھے نینہ کی ماں اس رشتے سے خوش نہیں تھی پھر بھی دونوں نے شادی کر لی شادی کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایکٹرس نے لکھا ہے کہ المان اور ان کے دوستوں نے شری نگر جانے کا ٹرپ پلین کیا تھا نینہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن ان کی ماں نے کہہ دیا کہ وہ شادی کے بعد ہی المان کے ساتھ کہیں جا سکتی ہے اور اسی وجہ سے اتنا بڑا سٹیپ انہیں لینا پڑا تھا نیکسٹ نائل لائف کی ریپورٹ